نوجوانوں اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو راضی کرو گے انشاءاللہ بول رہے تو کیسے راضی کرو گے نمازیں پڑو گے مزیدوں کو آباد کرو گے ظلم نہیں کرو گے کسی کو نہیں مارو گے مگر جد و جہد کرو گے اُٹھو گے لڑو گے اگر کوئی تم پر ظلم بھی کرتا ہے تو بولنا حضبن اللہ و نعم الوکیل و نعم المالا و نعم النصیر ہمت مت آرو نوجوانوں مایوس مت ہو اپنی لیڈرشپ کو بناو ایک ویکیوم ہے اس پورے بھارت میں اس دیش میں ہمارے وطن عزیز کے لیے ہم نے آزادی کے لیے اپنا سب کچھ خوربان کیا مگر آج ہم آزادی کے پچھتر سال منا رہے بتاؤ میرے عزیز دوستو جو مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں مجھ کو گالیاں دیتے ہیں دو مگر بتاؤ آج یہ مسلمانوں کا حال کیوں ہے بتاؤ کیوں یہ حال ہمارا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ نے لیڈرشپ پیدا نہیں کی اگر میں قراب ہوں تو تم اچھے بن جاؤ خدا کے لیے مگر ایک پولیٹیکل ویکیوم کو خلاکو ختم کرو پور کرو یہ دیش کے لیے اچھا ہے بھارت کے لیے اچھا ہے جب مسلمانوں کے لیڈرشپ ہوگی جب لیڈرشپ ہوگی تو وہ لوگوں کو سمجھائے گی کہ یہ راستہ نہیں یہ راستے پر چلو اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ میرے اس پیغام کو سمجھو اور میرے عزیز دوستو اور بزرگو یاد رکھو میری اس بات سے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کے غلام ہیں تو امید مت توڑو نوجوانوں امید مت چھو امید کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دو یاد رکھو امید مرد مومن ہیں خدا کے رازدانوں میں امید کو کبھی مت چھو امید کو زندہ رکھو اللہ کے سامنے ہاتھ پہلا کر گگڑا کر دعا کر تے رہو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور تم یہ سمجھو میری اس بات کو یہ جو بادل ہیں ظلم کے نائنصافی کے انشاءاللہ یہ ہٹیں گے ضرور انشاءاللہ مگر یاد رکھو آپ کو آگے بننا پڑے گا جمہوریت میں لوگ کنتر میں آپ کو نیتا بننا پڑے گا اور نیتا بن کے آپ کو اپنی پاٹی منلس اتحاد اور مسلمین کو مضبوط کرنا پڑے گا آپ اپنے اوٹ سے کامیاب کرو اپنی پاٹی کو تو میری عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ چھ جولائی کو پتنگ کے نشان پر اوٹ دیجئے اور میرے ساتھ نعرہ لگائیے بھارت بھارت مندس اتحاد المسلمین مندس اتحاد المسلمین نعرہ التقبیر نعرہ التقبیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ